اعلم اللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ انام آیت تنبا تریاسی وَطِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا هَا إِبْرَاهِيمَ عَلَا كُوْمِتْ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءِ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْضَ عَلَهُ وَيَسْحَاقَ وَيَعْقُوبُ كُلًا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمُذُرِّيَّتِهِ دَابُودَ وَسُلَيْمَانَ دَابُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَحَارُونَ وَكَذَلِكَ الرجیزِ الْمُحْسِنِينَ وَذَكَرِيَّ وَيَحْيَا وَعِيْسَى وَإِلْيَاسِ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَى وَيُومُسَ وَالْوُطَى وَكُلًا فَضَّلَّا لَلَى الْعَلَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَزُرِّيَاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ذَلَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَحْيِبِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِتَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالْنُّبُوَةِ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَا أُولَئِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قُوْمًا لَيْسُ بِهَا كَافِرِينَ اولَئِكَ الَّذِينَ هَرَ اللَّهُ فَبِهُدَاهُ مُغْتَدِيْنَ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرًا لِلْعَالَمِينَ فَمَا كَدَرُ اللَّهَ حَمْكَ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّنْ شِيءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ دُونَهُ وَهُدَلِّ النَّاسِ قُلْ نُورًا وَهُدَلْ لِلْنَّاسِ نَجْعَلُونَهُ قَرَا قِيْسَةُ وَهُدُونَهَا وَتُفْحُونَ كَفِيرًا قُلْ لِمْ تُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاءُكُمْ قُلْ لِلَّهُ سُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْزِهِمْ يَلْعُونَ سورِ انام اس سے پہلے اپنے حضرت عبراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ جو مقالمہ تھا اس کو اپنے تفصیل سے پڑھا تھا حضرت عبراہیم علیہ السلام کی جو قوم بدھ پرست و مشرق تھی سات ستارہ پرست بھی حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ان کو یہ کہا کہ کیا میں ستارہوں کو معبود بنا لوں جو ڈوب جاتے ہیں اس چاند کو معبود بناو یہ بھی غروب ہو جاتا ہے پھر چاند ستارے کے مقابلے میں تو سورج زیادہ بہتر ہے تو اس کو بڑا خدا بنانا چاہتا ہے حالانکہ وہ بھی غروب ہو جاتا ہے دوب جاتا ہے جس پہ زوال آ جائے جو ڈوب جائے جو فنا ہو جائے اس کو خدا کیسے بنایا سکتا ہے پھر قوم نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو یہ کہا تھا کہ آپ کو ڈرنی لگتا ہے اس بات سے کہ آپ ہمارے معبودوں کی مخالفت کرتے ہیں کہ ایسے نہ ہو کہ ہمارے معبود غصے میں آکے تمہارے ساتھ کچھ کرنا دے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کہا عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرق تم کر رہے ہو درنی لگتا تمہیں چاہیے اس بات سے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب اچانک تمہارے اوپر نہ آ جائے تم الٹا مجھے کہہ رہے ہو اس بات پر آج کی جو آیات ہیں جو رکوع ہے یہ اس لحاظ سے منفرد ہے کہ اس میں اللہ جلدہ شانوں نے اس رکوع میں اٹھارہ انبیاء کے نام اکٹھے ذکر کیے کسی اور سورت میں بھی شاید اتنے انبیاء کا ذکر اکٹھا نہ ہوئی چگہ پہ کسی اور رکوع کے برے ایسے نہیں ہے اٹھارہ انبیاء کے نام اللہ تعالیٰ نے اکٹھے یہاں پہ ذکر کیے ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسحاق حضرت یاکو حضرت نوح دعوت سلیمان ایو یوسف موسیٰ حارم زکریہ یحییٰ عیسیٰ علیہ السلام اسمائیل یسیٰ یونس لوت علیہ السلام ان سارے انبیاء کے نام ذکر کرنے کے بعد ان کو اللہ علیہ شانوں فرما رہے ہیں ان کے بارے میں کہ ان سب کو میں نے ہدایت دی ان کو میں نے جہان کے لوگوں تمام دنیا سے میں نے ان کو چنائے تو انبیاء کے بارے میں تو ویسے بھی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء معصوم ہیں ان سے گناہ تک نہیں گناہ صغیرہ کبیرہ ان لغزشوں سے یہ انبیاء محفوظ ہیں محفوظ بھی ہیں معصوم بھی ہیں تو ایسے کچھ بھی نہیں ان سے سادر ہو اور انبیاء مقدس ترین ہستیے بھی ہیں جن کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ برائے راست کلام ہوئے ہیں ان سے تو گناہ صغیرہ تک نہیں ہوا یہاں اس رکو میں اللہ علیہ شانوں نے ذکر کرنے کے بعد چونکہ بات چل رہی تھی شرک کی اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر بالفرض یہ جو انبیاء میں نے ذکر کی ہیں جلید و قدر اگر ان سے بھی شرک ہو جاتا تو ان کو بھی معاف نہ کرتا ان کے بھی سارے زندگی کی عامال میں زائع کر لیتا تو یہ میرے اور آپ کے لئے ہے ان سے تو آشا و اکلہ تصور بھی نہیں ہے ان چیز چیز کا یہ میرے اور آپ کے لئے ہے کہ اگر ہماری زندگی میں کہیں شرک کی ایمان کے ساتھ ملاوت ہو گئی کہ بھی شرک ہو گیا تو صاحب کا سارے زندگی کی جو عامال ہے اس سے بندہ ہاتھ دھو دے اور پھر بندہ اللہ نہ کرے اس شرک کی اوپر موت آ جائے سارے زندگی اچھے عامال ہو لیکن موت کفر کی اوپر ہو جائے تو سارے زندگی کی عامال زائع ہو جائے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِتْ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اگر بالفرض ان سے بھی شرک ہو جاتا تمہیں ان کے عامال بھی زبد کر دیتا زائع کر دیتا تو یہ اس میں شرک کے متعلق کہ اس کی اہمیت واضح ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا اس کا وہ مقام ہے اس جیس کا کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑی جیس سمجھتے ہیں اور سور مریم کی جو آخر رکوع ہے اس میں بھی شرک کے متعلق بڑی عجیب ہے کہ انتخیر الجبالہ حدہ جو بندہ کلمہ کفریہ اور کلمہ شرک بلند کرتا ہے زمین پہ کہتا ہے تو ایسے جیسے کہ انتخیر الجبالہ کہ زمین پیرے پاڑ پھٹ جائے آسمان ٹوٹ کے گھر جائے اس کی اوپر یہ نہیں کہ اتنا ساتھ کلمہ باری ہے کہ آسمان گھر جائے کس کی زمین آسمان اوپر سے اس کی اوپر گھر جائے اتنے عجیبات ہی کر رہی ہے وَدِلْكَ حُجَّتُنَا یہ تھی اماری دلیل آتینا ہا ابراہیما ہم نے دی تھی ابراہیم کو علاقوں میں اس کی قوم کے اوپر نرفع درجات من نشا ہم بلند کرتے درجات من نشا جس کے چاہیں اِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ بے شک تیرے رب حکمت والا ہے علم والا ہے وَوَحَبْنَا لَهُ اسْحَاقَ وَيَاقُوب ہم نے حبہ کیا ہم نے عطا کیا حضرت ابراہیم کو اسحاق اور یاقُوب اسحاق ان کے بیٹے تھے اور یاقُوب ان کے پوتے ہیں اسحاق علیہ السلام کے بیٹے آگے پر یاقُوب ہیں وَكُلَّنْ حَدِينَ ہم نے ہر ایک کو ہدایت دی وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْل اور ہم نے اس سے پہلے نُوح علیہ السلام کو بھی ہدایت دی وَمِنْ ذُرِّيَّتِ دی اور ان کی اولاد سے بھی اور ان کی اولاد سے دعوت کو سُلیمان کو اور ایوب کو اور یوسف کو موسیٰ اور حارم کو علیہ السلام وَكَذَلِكَ نَجِزِ الْمُحْسِنِينَ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو نیکوکار گو وَزَكَرِيَّ وَيَحْيَا اور ہم نے ہدایت دی زکریہ کو یحیٰ اور یحیٰ کو عیسیٰ کو اور علیہ السلام کُلُّن مِنَ السَّالِحِينَ ان میں سے ہر ایک نیکوکار لوگ تھے سالحین میں سے اور ہم نے ہدایت دی اسماعیل کو وَالْيَسَع حضرتِ نُوح وَرَضَلُّلُوتِ علیہ السلام وَكُلًّن فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِي ان میں سے ہر ایک کو ہم نے جہان میں فضیلت دی تھی نبوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے باقی جہان والوں پر فضیلت دی تھی وَمِنْ آبَائِهِمْ اور ان کے عباؤ اجداد سے بھی وَزُرِّيَّاتِهِمْ اور ان کی اولاد سے بھی وَإِخْوَانِمْ ان کے بھائیوں سے بھی ہم نے باز لوگوں کو ہدایت دی نہیں یہ جو انبیاء کا ذکر ہے ان میں سے باز انبیاء ایسے بھی تھے جن کے عباؤ اجداد میں انبیاء گزریں باز کے بھائی نبی تھے اور باز کے اولاد میں اللہ تعالی نے نبوت کا سلسلت چلایا آپ دیکھیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کے چار نسلیں مسلسل انبیاء کی آئی ہیں اس میں حضرت عبراہیم علیہ السلام خود پیغمبر ان کے بیٹے جن کا اسی ربوب میں ذکر ہے حضرت عیقوب علیہ السلام حضرت عیساق علیہ السلام وہ بھی پیغمبر ہیں حضرت عیساق علیہ السلام جو حضرت عیساق علیہ السلام کے بیٹے حضرت عیقوب علیہ السلام ان کے بیسی سو رکوع میں ذکر ہے وہ بھی پیغمبر ہیں وہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام جو خود حضرت عیقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے ہو چار نسلیں ان کی پہ ہم مرے چاروں کا ذکر یہاں پہ وجتبیناہم ہم نے ان کو منتخب کر لیا چلو لیا ہم نے وحدیناہم ہم نے ان کو ہدایت دی الہ سراطم مستقیم سیدھرا کی طرف زالگہداللہ یہ اللہ کی ہدایت تھی یہدی بھی مئی شاہ اللہ ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہیں ولو اشراکو لحمتا اگر بالفرض یہ لوگ شرک کرتے ولو اشراکو اگر بالفرض یہ لوگ شرک کرتے لحمتا عمرون ما کانو یعملون البتہ ضائع ہویا تھے ان سے وہ آمال جو یہ کرتے تھے زندگی کے وہ آمال ان سے چلے جاتے ہیں اولائک اللہزین آتیناہم کتاب یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم نے ان کو کتاب دی حکمت دی نبوت دی ان میں بازوں کو کتاب ملی اور شریعت ملی اور نبوت تو سب کو ملی فَإِيَكْفُرْ بِهَا حَا اُلَا اگر یہ موجودہ لگی جو لوگ تھے کفارِ مکہ فَإِيَكْفُرْ بِهَا حَا اُلَا اگر یہ لوگ اس کے انکار کرتے ہیں یعنی آپ کو ہم نے نبوت دی یہ کفارِ مکہ اس کے انکار کر رہے ہیں تو فَقَدْ وَكَّرْ لَا بِهَا قَوْمَنْ ہم ایک قوم کے حوالے کر دیں گے اس کو لئیسو بِهَا قَافِرِی جو اس کے انکار نہیں کرے گی یعنی مکہ والے لوگ اگر اس نبوت کے انکار کریں گے تو ہم لوگ یہ نبوت جو آپ کی سپورٹ ہے آپ کی مدد ہے نسرت ہے ہم کچھ ایسے قوم کو منتخب کر لیں گے کہ وہ آپ کا انکار نہیں کرے گی اور پھر مدینہ والوں کو اللہ تعالی نے اس کے لئے منتخب کیا اُلَائِقَ الَّذِينَ حَدَ اللَّهُ یہی وہ لوگ ہیں حَدَ اللَّهُ جن کو اللہ نے ہدایت دی فَبِهُدَاهُ مُقْتَذِ آپ ان کی ہدایت کی پیلی کریں ان جس راستے پہ وہ چلیں تو اس راستے پہ آپ بھی چلتے نہیں ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرَةً قُلْ آپ کہہ دیجئے لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرَةً میں آپ سے اس کی اوپر کوئی مزدوری محنت کے جو میں صبح سے لیکن شام تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اور باقی جو لوگ ہیں ان کو تعلیم دیتے اور مشرقین مکہ کو کفار کو اللہ تعالی کی قرار بلاتے ہیں دعوت تبلیغ صلی اللہ اور صلی اللہ تعالی فرماتے ہیں اپنے نبی کو آپ کہہ دیں کہ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرَةً یہ صبح سے لیکن شام تک جو میری محنت ہے اس کی اوپر میں مزدوری اور محنتی محطاب سے کہ میں آپ سے کوئی قوم کی تنخواہ مجھے دیا کروں یہ کچھ بھی آپ سے نہیں لیتا حضرت نوح علیہ السلام کے بھی یہی الفاظ تھے کہ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرَةً مختلف آگے سورہ مود آ رہی ہے بارویں سفارے میں اس میں اکثر انبی لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرَةً لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالَةً ہمیں تم سے کوئی مال نہیں چاہیے کوئی تبخاہ نہیں چاہیے نوح علیہ السلام ساڑھے نو سو سال تک صبح سے لیکن شام تک ایک ہی گھان کہ لوگوں کو ہاتھ سے پکڑ کے اللہ کی طرف دے جاؤ اللہ کی طرف کہ وہ جہنم سے بچ جائیں اور جنت کی طرف جانے والے بن جائیں اور ان میں حضرت نوح علیہ السلام کا کوئی فائدہ نہیں کسی پیغمبر کا کوئی فائدہ نہیں فائدہ جن لوگوں نے ایمان لائے ان کو خود فائدہ ہے جو لوگ قرآن پاک پر آج عمل کرتے ہیں میں اور آپ تو مجھے اور آپ کو فائدہ ہے اگر ہم نہیں کرتے تو نقصان ہمارا ہے کسی اور کریں تو ساڑھے نو سو سال تک وہ ان کو بلاتے اللہ کی طرف اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ان عجری اللہ علی اللہ میری مزدوری میری محنت میرا عجر مجھے اللہ دے گا مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے انہوہ اللہ ذکران العالمین نہیں یہ مگر نصیت ہے جہان والوں کے لئے یہ قرآن پاک یہ ذکر یہ نصیت ہے جہان والوں کے لئے وما قدر اللہ حق کا قدری ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر اس طرح نہیں کی جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی قدر کرنے کا حق تھا اس قالو کہ قرآن پاک اتر رہا ہے بجائے اس کے کہ یہ لوگ ایمان لاتے اس کے بجائے یہ لوگ اترازات کرتے ہر دن ایک نیا اتراز ایک نیا چیز سوچتے اس قالو جب کہا مَا عَنْزَرَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشْرٍ مِّنْ شَيْدٍ اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پہ تو کچھ اتارے ہی نہیں ہے یعنی مشرقین مکہ کا یہ اتراز تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو تو پیغمبر بنائے ہی نہیں ہے جتنے انبیاء پہلے آئے ہیں ان کے اوپر کتاب ہیں تو وہ کوئی انسان نہیں تھے تو یہ سب سے بڑا اتراز یہ تھا کہ آپ تو انسان ہیں آپ کی پیدائش ہمارے سامنے ہوئی ہے آپ ہمارے سامنے بڑے ہیں جوان ہوئے لڑکپن بچپن اس کا جوانی آپ کے سامنے ہمارے سامنے گزر رہی ہے آپ تو انسان ہیں ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں گھومتے پھیڑتے ہیں بازاروں میں جاتے ہیں تو سور فرقان کے اندر باقاعدہ مشرقین مکہ کا یہ اتراز ذکر ہے کہ آپ تو کھاتے پیتے ہیں ہماری طرح تو ہم ہم کی پر کیسے یقین کر لیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اللہ کے پیغمبر اگر ہوتے تو انہوں کو تو فرشتہ ہوتا کنی اس کو تو بھوک نہ لگتی کھانے پینے کی پیاس نہ لگتی حجت نہ ہوتی کوئی مسئلہ نہ ہوتا اس کو آپ تو ہماری طرح ہیں آپ کو تقریف ہوتی ہے آپ کو غمی خوشی آتی ہے آپ کو اگر پتھر مارا جائے تو خون نگلتا ہے جسم سے یہ تو سارے انسانوں کے ساتھ جو لوازمات ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں تو اور انسانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل ہی نہیں دی یہ ان کا اتراز تو اللہ علیہ السلام نے اس کے جواب دیا ان کو کہ آپ اسلام کو فرمایا کہ ان کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب تورا یہ جو ان کے صفحے ان کو دکھاتے رہتے ہیں اپنے مطلب کی آیات ان کے سامنے رکھتے ہیں اور جو باقی چیزیں ہیں ان سے چھپا دیتے ہیں تو وہ کون تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تو پیغمبر تھے اور انسان تھے جس طرح سابقہ انبیاء جو کتابیں آئی ہیں وہ انسانوں پہ آئی ہیں تو یہ کتاب بھی انسانوں پہ آئی ہے البتہ یہ اور چیز ہے کہ وہ تمام انسانیت سے وہ افضل ہیں کل آپ کہہ دیجئے من انظر الكتاب کس نے اتاری کتاب کو وہ کتاب جا ابھی موسیٰ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے نورا جو کہ نور تھی وہ حدن اور ہدایت تھی لنناس لوگوں کے لئے تجالونہو قراتیسا تم نے اس کو بنا دی ورک ورک ورکے ورکے آپ نے بنا دی اس کو تم دونہا جس کو تم ظاہر کرتے ہو تو رات کی ورکے کتاب شکل میں جب آپ لوگوں کو دکھاتے ہو کیا چیز تھی وطفونہ کثیرہ اور بہت سے چیزوں کو تم چھپا لیتے ہو تو رات کی بہت سے مسائل جس میں تمہارے مطلب پر زد پڑتی ہے وہ تم چھپا لیتے ہو وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا اَنْتُمْ وہ تمہیں وہ کچھ سکھایا گیا کہ مَا لَمْ تَعْلَمُوا اَنْتُمْ جس کو تم نہ جانتے تھے وَلَا آبَاؤُكُمْ وَنَّا تمہارے آباؤ اجداد جانتے تھے یعنی اللہ تعالی نے وحی کے ذریعے تم میں وہ علم سکھایا کہ نہ تم اس سے واقف تھے نہ تمہارے آباؤ اجداد اس سے واقف تھے قُلِ اللَّهُ قُلْ کہہ دیجئے اللَّهُ یعنی پیدا سوال تھا کہ منعظر الكتاب کس نے کتاب اتاری ہے تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ اللہ ہی نے کتاب اتاری ہے سُمْ مَذَرْهُمْ فِي خَوْزِمْ يَلْعَبُونَ پھر آپ چھوڑ دیں ان کو کہ یہ خرافات کے اندر کھیل رہے ہیں ان کو خرافات اور چیزیں گھڑ رہے ہیں ان کو کھیلتا ہوں چھوڑ دیں اسی کے اندر آب وَطِلْ کا خُجْ جَتُنَا اور یہ ہماری دلیر تھی ہم نے آتینا ہا ابراہیم ہم نے دی تھی حضرت ابراہیم کو علاقومیسی قوم کے مقابلے میں نرفع درجات من نشا ہم بلند کے تین درجات من نشا جس کی چاہیں اِنَّا رَبَّگَا بِشَكْ تِیرَا رَبْ عَلِي حَكِيمُ عَلِيمُ بہت حکمت والا نہائیت علم والا ہے وَهَمْ نَعَلَهُ إِسْحَاقَ وَيَاقُوبُ ہم نے عطا کیا حضرت ابراہیم کو اسحاق وریاقُوب کُلًا حَدَيْنَا ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی وَنُوحًا حَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ اور نُوح علیہ السلام کو ہم نے ہدایت دی من قبل اس سے پہلے وَمِنْ ذُرِّيَّ دِی اور ان کی اولاد سے دعود علیہ السلام دعود اور سلیمان اور عیوب اور یوسف اور موسیٰ اور حارم علیہ السلام وَقَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِی اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو وَزَكَرِيَّ اور ہم نے ہدایت دی حضرت زکریہ کو یحیٰ کو عیسیٰ اور علیہ السلام کو کُلُّن مِنَ السَّالِحِين ان میں سے ہر ایک نیکو کار تھے وَإِسْمَائِلَ اور حضرت اسماعیل کو یسا کو اور یونس کو اور لوت علیہ السلام کو وَقُلْنَ فَضَّلْنَا عَلَيْا الْعَالَمِينَ اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے فضیرت دی جہان والوں پہ وَمِنْ عَبَائِهِم اور ان کے عباو عداد میں وَزُرِّيَّاتِمِ ان کے اولاد سے بھی وَإِخْوَارِمِ ان کے بھائیوں سے بھی ہم نے ہدایت دی وَجْتَبَيْنَا هُمْ اور ہم نے ان کو منتخب کر لیا وَحَدَيْنَا هُمْ ہم نے ان کو ہدایت دی الٰہ سراتِم مستقیم سیدھرہ کی طرح زَالِقَهُدَ اللَّهُ یہ اللہ کی ہدایت تھی يَهْدِي بِهِ اللَّهُ اللہ ہدایت دیتے ہیں اس کے ذریعے مَئِ شَاعُ مِنْ عَبَادِ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہیں وَلَوْ أَشْرَقُ اگر بالفرض یہ لوگ بھی شرک کر لیتے لَحَبِتَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَا مَنُونَ تو ضائع ہوئیتے ان سے مَا كَانُوا يَا مَنُونَ جو یہ عمل کر رہے تھے اُلَائِكَ الَّذِينَ یہ وہ لوگ ہیں آتَيْنَا هُمُ الْكِتَاب جن کو ہم نے کتاب دی وَالْحُکْمَ شَرِیط دی وَالْنُبُوَ 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 دِ فَإِيَكْفُرْ بِهَا هَا اُلَا اگر یہ لوگ آپ کے انکار کرتے ہیں یعنی کفار مکہ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا پس تاکی ہم حوالے کر دیں گے اس کو ایک ایسی قوم کے ایسی قوم کے حوالے کر دیں گے لَيْسُ بِهَا قَافِرِينَ جو اس کا انکار نہیں کری گی اس نبوت اُلَائِكَ الَّذِينَ یہ وہ لوگ تھے حَدَ اللَّهُ جِن کو اللَّهُ نے ہدایت دی فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِ آپ ان کی ہدایت کی پیلی کریں قُلْ کہہ دیجئے لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا میں نہیں سوال کرتا تم سے اس کی اوپر کوئی تنخاق حجر مزدودی کا اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكِرَارِ الْعَالَمِينَ نہیں یہ قرآن مگر نصیت جہانوالوں کے لئے وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِي اور نہیں انہوں نے عزت کی قدر کی اللہ تعالی کی حق کا قدری جیسے فِي قدر کرنے کا حق تھا اِذْ قَالُ جب کہا انہوں نے مَا انظر اللَّهَ نہیں اتارا اللہ تعالی نے على بشر کسی انسان پہ مِنْ شَئِنْ کُچْ بھی قُلْ آبْ کہہ لیجئے مَنْ عَنْظَرَ الْكِتَاب کس نے اتاری وہ کتاب جَا عَبِهِ مُوسَى جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے نورا جو کہ نور تھی وہ حدن اور ہدایت تھی لِن ناس لوگوں کے لئے تَجَعْلُونَهُ خَرَاتِي سَا تم لوگ ظاہر کرتے تھے دنا دی تم نے اس کو ورک ورک تم دونہ جس کو تم ظاہر کرتے وَعُلِمْتُمْ تمہیں وہ علم دیا گیا مَا لَمْتَالَمُونَ تم نہیں جاندے تھے نَ تُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ نَ تُمْهَرَ آبَاؤَوَ اَجْدَابُ کُلْ کہہ دیجئے اللہ یعنی اللہ نے نازل کیے سُمْ مَذَرْمُ پھر آپ چھوڑ دیں ان کو فِی خَوزِهِمْ ان خرافات میں يَلْعَبُونَ اِکھیل رہے